تھوئی در پہلے خبر ہی آئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اب جیو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل رحمان صاحب سے رابطہ دوبارہ کیا ہے ایک ملاقات موس پرابلی آج متوقع ہے پیپلز پارٹی اس پیشرف پر کیا سمجھتی ہے ہمارے ساتھ شازیہ مری صاحبہ سینئر رہنما ہے پاکسان پیپلز پارٹی کی وہ موجود ہیں بہت شکریہ شازیہ ٹائم نکالنے کے لیے تھوئی در پہلے پیٹی آئی نے افیشلی کنفرم کیا ہے کہ جو مولانا صاحب کو اب وہ سیجیشنز دیں گے جو مساویدہ مولانا صاحب بنا رہے ہیں اس کے اندر وہ انپوٹ دیں گے اس پر تو پہلے رید عمل پھر آپ کا جاننا چاہیں گے کہ پیٹی آئی اور مولانا مل کر اب ایک مساویدے کی طرف بڑھ رہے ہیں بہت شکریہ ماریہ میرے خیال ہے کہ خاصی دلشفت سیچویشن بن رہی ہے پاکسن پیپلز پارٹی نے تو شروع سے کہا ہے اور آپ جانتی ہیں کہ ہر موقع پر پیپلز پارٹی نے پولٹیکل ڈائلوگ کی بات کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پولٹیکل ڈائلوگ for anything is very important چاہے وہ ملکی سٹیبلیٹی کے لیے ہو معیشت کے لیے ہو سیاست کے لیے ہو ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین راستہ یہ ہوتا ہے اور جتنے جو بھی میں کہوں گے کہ جس نے بھی زد کی ہے یا جس نے بھی تکبر کیا یا انہ کو سامنے رکھا کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں ہوا ہے ultimately we'll all have to sit together اور اس کا حل نکالنا ہے ہر مچنے کا اس طرح حل نکلتا ہے جہاں تک constitutional amendment کا سوال ہے اس کے اندر بھی پاکسن پیپلز پارٹی کی جو دیرینہ ایک demand رہی ہے ہماری خواہش رہی ہے کہ اس ملک کے اندر آئینی عدالت کا قیام ہو شہید مہترمہ بینرسی بوتو صاحبہ نے دوہزار چھے میں چارٹر دموکریسی میں سے لکھ دیا جس پر دونوں جماعتوں نے اگری کیا اور دیگر جماعتوں نے بھی انڈورس کیا آگے چل کر ہاں تو اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے ماریا but it's just that کہ بھی ہم میں کہوں کہ جی مجھے ماریا نہیں پسند تو ماریا کی تجریز بھی میں نہیں پسند کرتی اور میں اس کو انڈورس نہیں کرتی یہاں بھی یہ بات میرے لے کہیں میرا خیال ہے معاملہ بس اب اتنا سمپل ہے جانتے ہوئے کہ اس چیز کی ضرورت ہے کون انکار کرتا ہے اس بات سے کہ اس وقت ملک کا جو سسٹم ہے جو نظام ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سائل کو انصاف نہیں ملتا صدیاں بیٹ جاتی ہیں دہائیاں گزر جاتی ہیں انہی انصاف کے دروازوں کو کھٹ کٹاتے ہوئے جمع پونڈی لٹ جاتی ہے لیکن انصاف نہیں ملتا لاکھوں کی تعداد میں کیسز زیر انتوا ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا اور اس بات سے کوئی انصار بھی نہیں کر سکتا کہ اس وقت عوام کو انصاف کی ان کو جو ہے وہ ایک اٹنشن کی ضرورت ہے انصاف کی عدالتوں سے لیکن وہ نہیں مل پا کیا تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی بھی جب اپنے محفلوں میں اپنے کانورسیشنزیں بیٹھ کی ہے تو آئی ڈونٹ ٹنک کہ یہ دسگری کرتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے مخالفت کرنی ہے اب اگر مخالفت برائے مخالفت ہوگی ہے تنقید برائے تنقید ہے ماریا لیکن شازیات دیکھیں جو آپ بات کر رہی ہیں اس پر پنسپلی تو کوئی ڈسگری نہیں کرے گا اس ملک کے اندر عدلیہ کی ایک چیکڑ ہسٹری ہے کیا چیک انڈ بیلنس کے نظام کو بہتر بنانا چاہیے بلکل بنانا چاہیے ہے جو پرابلم ہے وہ کچھ ترہ میم کے اوپر ہے جہاں پر انسانوں کے جو بیسک حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اس پر مولانا صاحب آپ لوگوں کو قائل کر لیں ابھی جو آپ کی ملاقات ہیں مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ کیا وہ آج ہوگی کل ہوگی کیونکہ آپ لوگوں کا مسوعدہ کس سٹیج پہ ہے ابھی کیا اس پر کچھ اور ٹویکس کرنی ہے آپ لوگوں نے جی ماریا بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا تو بنیادی مطالبہ اسٹیبلشمنٹ اور کونسٹیٹیشنل کورٹ ہے اور آپ بلکل درود فرماری ہے کہ کوئی بھی زی شہر آدمی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ we need to fix things جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو پروپولڈ ڈرافٹ ہے یا ڈرافٹ سے کہیں یہ بات آئی کہ جی اور بلاوال صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی ویشلس تو بہت بڑی ہے لیکن ہم کیا چیز کر سکتے ہمارے پرنسپلز کیا علاو کر سکتے ہم کڑوا گھونڈ کتنا پی سکتے یہ ایک حقیقت ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے فنڈیمنٹل رائٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کلیر رہی ہے 1973 کا آئین پیپلز پارٹی کے بانی قائد قائد عوام شہید پرائم مینسٹر نے دیا اسے کنسنسس کے ساتھ پاس کیا گیا اس کی خوبصورتی ہے کہ وہ متفقہ آئین ہے اس میں پروٹیکشن کی بات ہے فنڈیمنٹل رائٹس کی بات ہے ہر ایک کے لیے پروٹیکشن کی بات ہے تو پیپلز پارٹی اس پر تو کوئی کمپرمائز نہیں کر سکتی اگر ہمیں بتائی جاتی ہے تو ہمیں دکھائی بھی جائے کتنی سے ایکسپشنل ہے اور ہم اس پر بلکل مولانا صاحب نے بھی اپنی کنسرن کا اظہار کیا ہے totally there is no disagreement on this thing اب یہ کہاں تک حکومت بات کریں بیٹھے ڈائلوگ ہو رہا ہے ہمارے پارٹی کے چیرمن بلاول صاحب اس وقت اسلامباد میں ہے ان کے ساتھ جو ان کے سپوکس پرسن مرتضی وحاب بھی ان کو بھی بلائے گیا ہے تو یہ باتیں وہاں ہو رہی ہیں اور مساویدہ آپ لوگوں کا کس تیج تک ہے کوئی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائے گیا مساویدہ جو ہے اس میں ابھی مکمل ہوتا تو ہم ضرور شیئر کرتے کیونکہ ایک ہمارے پاس ایک بڑا پاپلر اپینی ہے ہمارے سپوں کے اندر یہ بھی ہے کہ جیسے ہم مساویدہ ختم کریں اس پر ہم شیئر بھی کریں اور یہ ہوگا کیونکہ چیئرن صاحب ٹرانسپرنسی میں بہت یقین رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہر بار لاؤڈ ان کلیر سپائی سے پیش کرو تاکہ کوئی ابھام نہ رہے اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کونسٹیٹوشنل کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ابھام ہو یا اس کے حوالے سے کوئی جو غلط پرسپشن پھیلائی جاری ہے وہ پھیلائی جائے کیونکہ ہم نہ پرسل سپسیفک بات کر رہے ہیں اور ہم نہ کسی کے حلیف ہیں نہ حریف ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی in the greater interest of the country in the greater interest of justice in the country ہمیں وفا کی آئینی عدالت کی ضرورت ہے so is there a probability کہ چونکہ تحریک انصاف مولانا فضل ریمان کو suggestions دے تو رہی ہے کیا there is a probability کہ people's party بھی reach out کرے because consensus آپ بنا رہے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ کوئی رابطہ ہو پائے یا نہیں وہ that ship has sailed نہیں دیکھیں ہم تو کہتے بھی ہم نے تو ہمیشن سے کہا ہے کہ دیکھیں اس وقت پہ کہا ہے جب ان کے لیڈر عمران کھان صاحب جب وزیرہ آزم تھے تو تب بھی کہتے تھے کہ پلیز بیٹھیں انہوں نے کانفیڈنس کی بات بھی ہم تب بھی کہتے تھے کہ جی بیٹھ جائیں سب بیٹھ کے بات کریں let's work together جب انہوں نے اسیمیلیاں ڈیزولف کرنے پہ آگے ہم تب بھی کہتے تھے کہ اگر ایلیکشن کرانے تو let's sit together people's party انہوں نے کہتے تھے جی کرا لے ہم بھی دیزولف کرتے ہیں ہماری جہاں حکومت ہے ایک دن پہ ایلیکشن بھی کرا لیتے اور اس پر کافی حد تک پیش پک ہوئی جب تک کہ ان کے لیڈر نے کہا نہیں میں نہیں مانتا وہ ان کا جو پاکچر ہے ان کی پاکچریں has always been a problem for even their own party people that is what I feel اب اگر وہ تجاویز دینے پر آمادہ ہوئے تو یہ اچھی بات ہے انہیں دینی چاہیے کیونکہ چیئرن بلاوال تو یہ کہہ رہے متواتر کہ آئیے تجاویز دیجئے کوئی حل بتائیے آگے کیسے بڑھا جائے جو چیز پروپوزد ہے کہیں سے دی ہے گورنمنٹ دے رہی ہے پیسو پارٹی دے رہی ہے پروپوزل ہے اس پروپوزل میں آپ کا کیا انپورٹ ہے وہ بتائیے اس کو سرہن اس کو سرہن رد کرنا اور کہنا کہ ہم اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ یہ فلانہ کر رہے فلانہ کر رہے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بچے بھی ایسی حرکتیں بہت شکریہ شازیہ مری صاحب جو پاکسام پیپلز پارٹی کا موقف اس حوالے سے بیان کری تھی